موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ سابقہ کلاس میں ہم نے حروف تہجی کو اور عربی حروف کے مخارج کی دو ٹرمز کو ہم نے پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ کو وہ معامی سال کے اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ نے اس کی مشک بھی کر لی ہوگی آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو سابقہ کلاس میں ہم نے حروف تہجی کو اور عربی حروف کے مخارج کی دو ٹرمز کو پڑھا تھا میں اس کو مختصر یہاں پہ پھر سے دہرانے والا ہوں حروف تہجی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں علف سے لے کر یا تک انتیس حروف ہے اور ان میں آٹھ جو ہے وہ پر ہے اکیس جو ہے وہ باریک ہے اور سابقہ کلاس میں میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی معامی سال کے آپ کو سمجھا لیا تھا اس کے بعد ہم نے عربی حروف کے مخارج میں دو ٹرمز کو پڑھا تھا جس میں پہلی والی ٹرم جو ہے وہ حروف حوائیہ ہے حروف حوائیہ جو ہے اس کا قائدہ ہے یہ وہ حروف ہے جو مو کے خلا سے یعنی مو کے اندر کی خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف تین ہے کیا کیا اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا لی تھی اور اس کے بعد جو دوسرا ہم نے پڑھا تھا دوسرا قائدہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ حروف حلقی کا تھا حروف حلقی جو ہے اس کا قائدہ یوں ہے اس کا قائدہ ہٹ کر ہے ہا کا قائدہ الگ ہے ہا کا قائدہ یوں ہے یہ وہ حرف ہے جو حلقی نیچلے والے حصہ سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد عائن اور حا جو ہے یہ وہ حروف ہے جو حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد غائن اور خا یہ وہ حروف ہے جو حلق کے اوپری حصہ سے ادا ہوتے ہیں اس کی مثال میں نے آپ کو پچھلی والی کلاس میں اچھی طرف سے دے دی تھی مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا تب جا کے آپ کو جو ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی تو بینہ وقت ضائع کیے ہوئے ہم انشاءاللہ آج کی جو ہماری تیسری ٹرم ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو چلیے شروع آج کی جو ٹرم ہے وہ عربی حروف کے مخارج کی تیسری واری ٹرم ہے جس کا نام حروفِ لہاتیا ہے حروفِ لہاتیا حروفِ لہاتیا دو ہے قوف اور کاف اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے حروفِ لہاتیا جو کہ دو ہے قوف اور کاف اب پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو قوف ہے یہ پور حروف ہے اور کاف جو ہے یہ باریک ہے ان دونوں میں جو فرق ہے قوف پور ہے کاف باریک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے قائدہ کی طرف اس کا قائدہ کیا ہے جب زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تعلق کو چھوتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں یہ اس کا قائدہ ہے جب زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تعلق کو چھوتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں یہ اس کا قائدہ ہے اب زبان کا پچھلا سرہ کیا ہے میں یہاں پہ آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں فرض کریں جیسے یہ ہماری زبان ہے یہ زبان ہے اب یہاں پہ ہم اس کے چار حصے دیکھیں گے زبان کے چار حصے کریں گے وہ ہمیں آگے آنے والی طرف میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گی آپ یاد رکھیں ہماری زبان ہے اس کے چار حصے کریں سب سے پہلا جو یہ ٹاپ میں یہاں پہ یہ ٹاپ والا حصہ ہے یہ نوک ہے یہ نوک ہے یعنی جو ٹپ ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا درمیانی والا حصہ درمیانی والا حصہ جو ہے یہ وسط والا حصہ آتا ہے وسط زبان جسے کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ والا حصہ آتا ہے یہ نرم والا حصہ ہوتا ہے اور چوتھا والا حصہ ہے وہ نوک کے ساتھ جو سائیڈ میں جو لیئرز ہے جو سائیڈ کے کنارے ہیں وہ نوک کے ساتھ جو سائیڈ کے کنارے ہیں یہ اس کو ہم یہاں پہ کنارے لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو اس زبان کے جو ہے چار حصے ہو گئے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو مٹاتا ہوں اور آپ اس کو نوٹ کریں تو آپ نے دیکھا زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ نرم حصہ ہے اب اس حروف اللہاتیہ میں جو قائدہ ہے جب زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ پتا چلا کہ قوف اور کاف یہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں جیسا قائدہ میں بتایا گیا کہ زبان کا پچھلا حصہ یعنی نرم والا حصہ اٹھ کر اوپر کے نرم تالو سے لگتا ہے جیسے اگر ہم دانت جہاں ہمارے شروع ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر ہم اوپر والے تالو کو انگلی لگا کر دیکھیں تو یہ سخت ہے اس کے پیچھے جائیں گے تو تھوڑا سا سخت ہے پھر اس کے پیچھے اگر جائیں انگلی لے کر تو وہاں جو وہ نرم تالو ہے اوپر کا جو حصہ وہ نرم ہے اور یہاں پہ قائدے میں جو ہے وہی استعمال ہوا ہے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے یہ اٹھ کر لگنا چاہئے کس کے ساتھ اوپر والے تالو کے نرم حصے کے ساتھ تب جا کہ جو ہے قوف اور کاف ادا ہوں گے ان کا مخرج اسی جگہ سے ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں قوف آپ دیکھیں زبان جو ہے یہ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگ رہی ہے آپ مشک کریں تو ایسے جو ہے یہ اس کے ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اور یہ پر حرف ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے مو بڑھ کے پڑھیں گے قوف 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 ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتی ہے کاف کی باری کاف جو ہے یہ بھی جو ہے اسی جگہ سے نکلنے والا حرف ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ باریک ہے اب اس کو بھی اسی جگہ سے نکالنا ہے لیکن باریک جیسے کاف 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 اب آپ کو فرق آگیا ہوگا حرف جو ہے شکل میں تو الگ الگ ہے لیکن مخارج میں ایک جیسے ہیں جیسے مگر فرق کتنا ہے قوف جو ہے وہ پور ہے اور کاف جو ہے وہ باریک ہے جیسے قوف یہ پور ہے قاف یہ باریک ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اب ہم اس کی مثال دیکھیں گے قوف کی مثال دیکھیں گے قوف کی مثال ہم لیتے ہیں سورہ القارعہ سے جو پہلی ہی آیت ہے القارعہ ملقارعہ اب یہاں پہ دیکھیں گے سورہ قارعہ میں جو ہے قوف استعمال ہوا ہے کاف استعمال نہیں ہوا جب قوف آئے گا اب آپ کو پتا ہے جہاں قوف آنا ہے وہاں پہ ایک تو پور پڑنا ہے اور پیچھے جو زبان کا جو پسلا والا نرم حصہ ہے وہ کہاں لگنا چاہئے اوپر کے نرم حصے سے لگنا چاہئے تب یہ حروف اس حروف کی ادائی ہو جائے گی جیسے ہم پڑھتے ہیں القارعہ 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 ٹھیک ہے جی تو یہ تھا قوف کا لیکن کاف کاف کی آواز نہیں نکالنی بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مخرج کا پتا نہیں ہوتا وہ کاف کی جیسے آواز نکالتے ہیں القارعہ تو ایسا نہیں ہے اس کا میننگ بلکل چینج ہو سکتا ہے تو اگر کاف پڑھیں گے تو کیسا ہو جائے گا القارعہ القارعہ کیونکہ کاف بھاریک ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس کا جو صحیح مخرج ہے وہ قاف ہے اور پر ہے یعنی کی مو بھر کے پڑھنا ہے القارعہ تم القارعہ ٹھیک ہے جی تو یہ تھا قاف کا اب چلتے ہیں کاف کی مثال کی طرف کاف کی اگر مثال دیکھیں ہم سور فاتحہ تو روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں اییاک نعبدو و اییاک نستعین ہم اییاک نہیں پڑھ سکتے آپ نے کہیں سنا ہے کہ اییاک پڑھتے ہیں اییاک نعبدو و اییاک نستعین بلکل ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کاف ہے کاف نہیں ہے اگر کاف ہوتا تو ویسے ہی پڑھا جاتا لیکن وہاں پہ کاف ہے تو بھاریک پڑھنا ہے اییاک اییاک نعبدو و اییاک اییاک نستعین تو یہ تھا کاف کا اب چلتے ہیں ہم دوسری ٹرم اب چلتے ہیں ہم دوسری ٹرم کی طرف جو یہاں پہ اب چوتھی ٹرم ہے وہ ہے حروف شجریہ حروف شجریہ بھی دو ہے کیا کیا جیم اور شین ٹھیک ہے جی اب پہلے ہم اس کا قائدہ لکھتے ہیں اس کا قائدہ ہے جب وست زبان اوپر تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا قائدہ کیا ہے جب وست زبان اوپر تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اب میں یہاں پہ پھر سے آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے جو ہے زبان بنا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے ابھی جو میں نے بتایا تھا یہ یہاں پہ اس کی نوک ہے یہ یہاں پہ اس کا کنارہ ہے اور یہ درمیانی حصہ ہے اور یہ نرم والا حصہ ہے ہم نے جو حروف اللہاتیا جو ہماری تیسری ٹرم تھی اس میں حروف اللہاتیا تھا ان حروفوں کا جب مخرج نکلتا تھا وہ نرم جو زبان کا پچھلا والا حصہ ہے وہ اس سے نکلتا تھا اب یہاں پہ بات آ رہی ہے جب وست زبان اب وست زبان جہاں پہ جیم اور شیم میں وست زبان کا قائدہ استعمال ہوا ہے تو اب ہمیں اس سے کام نہیں لینا ہے ہمیں زبان کے درمیانی حصہ سے کام لینا ہے یعنی کی بیچ والے حصے سے تب جا کی یہ حروف جو ہے ادا ہوں گے کیسے جیم شین جیم شین ٹھیک ہے جی تو یہ تھا اس کا مخرج اب میں اس کو مٹاتا ہوں اب میں آپ کو اس کی مثالیں قرآن سے پیش کروں گا پہلے جیم کو لیتے ہیں جیم کو ہم دیکھتے ہیں سورہ وضحہ میں سورہ وضحہ میں آیت نمبر سات میں کیا پڑھتے ہیں آپ اگر گور کریں آپ اگر دیان دیں وسط زبان جو ہے یہ خود بخود جو ہے اوپر والے تالوں میں لگ جاتی ہے اب چلتے ہیں شین کی طرف شین کو اگر دیکھیں اس کی مثال ہے سورہ وشمس میں پہلی آیت میں اگر دیکھیں ہم وشمس جیسے ہم پڑھتے ہیں وشمس وضحہ وشمس 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 شین جو ہے یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے اگلی ترم ہماری ہے حرف دود اگلی جو ہماری ٹرم ہے پانچوی ٹرم جو ہے یہ ہے حرف دود حرف دود جو ہے اس کا ایک ہٹ کر قائدہ ہے وہ قائدہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں یہ اکیلا حروف ہے اب ہم اس کے قائدے کو دیکھیں گے اس حرف کی ادایگی اس طرح ہے کہ زبان کا کنارہ ٹھیک ہے جی جو میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پہ یہ سائیڈ والا جو کنارہ ہے ٹپ کے ساتھ میں جو کنارہ ہے یہ دونوں کنارے ہیں سائیڈ میں یہ والے تو اوپر کے سخت تالو سے لگے تو حرف دود کا جو قائدہ ہے اس حرف کی ادایگی اس طرح ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے سخت تالو سے لگے تو یہ حرف جو ہے ادا ہو جاتا ہے اب ہم اس کی مشک کریں جیسے اب لگائیں زبان کے کنارے کو اوپر کے سخت جو ہے جہاں پہ دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ لگائیں آپ پھر پڑھیں بود 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 اس کی مثال ہے سورہ فاتحہ کے اندر آخری آیت میں سورہ وَلَلَلْضَالِينَ وَلَلْضَالِينَ اب یہاں پہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ جو یہ ضعود ہے اس ضعود کو ایسا پڑھنا ہے کہ یہ ڈال نہ لگے ایک تو ڈال ہوتا ہے ایسے اس کا خاص خیال رکھیں کہ ڈال نہ پڑھے اس کو ڈال کے لیے دال کے لیے مخرج نکلتا ہے دال کے لیے الگ سی جگہ ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اکثر لوگ اس میں گلتیاں کرتے ہیں دود کی جگہ دال پڑھ لیتے ہیں دال کی جگہ پر دود پڑھ دیتے ہیں ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ اس لیے مخرج سیکھنا بہت ضروری ہے تو اب دود کو دیکھیں گے اب دال کو نہیں پڑھ نا کوئی پڑھے گا ایسا نہیں ہے تو اب چلتے ہیں اگلے قائدے پر چھٹا جو حروف ہے یہ حروف زلکیہ ہے حروف زلکیہ حروف زلکیہ بھی تین حروف ہے را لام نون ٹھیک ہے جی کتنے حروف ہے تین حروف ہے را لام نون یہ دون جو ہے یہ باریک ہے اور را جو ہے یہ پور ہے جیسا کہ آپ دوسری کلاس میں آپ نے اس کو پڑا ہے تو را جو ہے وہ پور ہے لام اور نون باریک ہے اب اس کے قائدے کو دیکھیں گے اس کا قائدہ یوں ہے جو ہم حروف ہم حروف بود میں استعمال کیا اب بچی ٹپ جو نوک ہے اس کو ہم حروف ذلقیہ میں استعمال کرنے والے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں تو اس کا قائدہ کیا ہے ان حروف کی ادائی کی اس طرح ہے کہ زبان کا سرہ یعنی نوک یعنی ٹپ جو اوپر کے سخت تالو سے لگے ٹھیک ہے آپ اگر دیکھیں گے ہمارے دانت کے جہاں پہ ہمارے دانت شروع ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہی جو ہمارا سخت تالو ہے آپ اگر دیکھیں وہ رنگ جیسا ہے آپ اس کے یہاں پہ ہاتھ لگا کر دیکھیں تو یہ سخت تالو ہے جہاں دانت شروع ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ادا ہوں گے سب سے پہلے ہم را کو دیکھیں گے را جو ہے یہ تو پور حروف ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے اس کے پڑھنے میں وائیبریشن پیدا ہوگی آپ اگر اس کی مشک کریں جیسے را 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 جو ہو رہا ہے اس میں جو یہ را ہو رہا ہے تو یہ وائیبریشن ہو رہی ہے یعنی اوپر نیچے اوپر نیچے زبان کی نوک اوپر کے تعلق کے ساتھ لگ رہی ہے اور یہ حروف ادا ہو رہا ہے لیکن خاص خیال رکھے کہ یہ پور حروف ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب رب ر ر رب عالمین دوسری آیت میں الرحمن الرحیم الرح 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 الرحمن الرح 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 تو یہ تھا ر اب چلتے ہیں لام کی طرح لام میں ہم دیکھتے ہیں جیسے سورے علم نشرہ کو لے لے ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں سورے علم نشرہ میں پہلی آیت میں علم نشرہ لکا 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 ل ل ل ل ل ل تو زبان کی نوک کہاں لگتی ہے اوپر کے سخت آلوں سے آپ اگر لام پڑھ کے دیکھیں ل ل ل ل ل ل تو یہاں پہ اس کا خیار رکھیں علم نشرہ ل 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 یہ لام کی ادائی ہے جیسے من سورِ عمران کے اندر آیت نمبر 35 میں بھی ہے اِذْ قُولَتِ امرَتُ اِمرَانَ رَبِّ إِنِّ نَذَرُتُ لَكْ 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 لَا لَكْ لَا لَكْ لَا 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 تو جو ہے نوک جو ہے اوپر کے تعلق carta لگتی ہے لگتی ہے لp اب چلتے ہیں نون کی طرف سورے تین کے اندر سورے تین کے اندر اگر ہم دیکھیں گے پہلی اور دوسری آیت میں وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ وَتِّین نون نون پہلے آپ نون دیکھو پڑھ کے جو زبان کا سرہ ہے اوپر لگ رہا ہے نون جب ہم اس کو پھر قرآن میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ وَتِّینِ نِ 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 دیکھیں زبان نِ آپ مش کریں نِ 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 چاہے پیش ہو زیر ہو زبر ہو کچھ بھی ہو تب بھی جو ہے نوک اوپر لگے اگر نو پڑھیں گے نو تب بھی زبان اوپر لگ رہی ہے نِ تب بھی لگ رہی ہے اور نَ تو ہر حال میں چاہے جو بھی حرکت اس کے اوپر ہو جو بھی اعراب اس کے اوپر ہو تو اسی حساب سے جو ہے قائدہ اس پر فٹ ہو رہا ہے تو یہ تھا حروفِ ذلقیہ تو امید ہے آپ کو یہ جو ٹرمز تھی جو ہم نے پڑھی آج آپ کو یہ اچھی سے سمجھ آئی ہوں گی ماں مثال کے ساتھ تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ جو عربی حروف کے مخارج کے باقی ٹرمز بچی ہے ان کو بھی ہم انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے اور جانے سے پہلے سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں احبابوں میں اور بیل آئیکن کو بھی ضروری دبائیے گا تاکہ جو بھی نئی آنے والی کلاسز ہو اپ ڈیٹس ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو مجھے اجازت دیجئے میرے لئے دعا کیجئے گا میں بھی آپ کے لئے انشاءاللہ دعا کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ